بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری ویورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ابو العباس حاشمی صالحہ بن مامون کی اولاد میں سے کہتے ہیں کہ میں حرس مجاسی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ آپ نے اپنے نفس سے محاسبہ کیا ہے فرمایا کہ ایسا کبھی ہوتا تھا میں نے کہا کہ اب کیا حال ہے فرمایا اب تو میں اپنے حال کو چھپاتا ہوں ایک آیت قرآن مجید کی پڑھتا ہوں تو اس میں بھی بخل کرتا ہوں کہ میرا نفس نہ سنے اگر مجھ کو اس میں سردرد نہ غالب ہو جاتا تو میں اس کو ظاہر نہ کرتا اور میں ایک رات اپنی محراب میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان خوبصورت اندہ خشبو کا آیا اور مجھ کو سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں سیاہ ہوں جو لوگ اپنی مرابوں میں عبادت کرتے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں مجھے کہا تم کو کچھ محنت کرتے نہیں دیکھا تمہارا عمل کیا ہے میں نے کہا چھپانا مسئیبتوں کا اور کشش فائد کی اس نے ایک چینک ماری کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں مجھے کوئی معلوم ہوتا کہ اس کی سبت یہ ہو پھر میں نے چاہا کہ ان کو کچھ اور سناؤں تو میں نے کہا کہ تم کا معلوم نہیں کہ اہل دل اپنے احوال چھپاتے ہیں اور اپنے اسرار ظاہر نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں تو تجھ کو ان کا حال کہاں سے معلوم ہوتا ہے اور ان کو کیسے پہچانتے ہیں اس نے پھر ایسی چینک ماری کہ بھی ہوش ہو گیا اور میرے پاس دو روز مدھوش رہا پھر افاقہ ہوا تو کپڑے بولو براز سے بخص ہو گئی تھے میں نے کہا کہ اس کی عقل جاتی رہی میں نے اس کو نیا تھان لاکر دیا اور کہا کہ یہ میرا کفن ہے میں نے تجھ کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب تو غسل کر اور نماز کی قضا کر اس نے پانی مانگا اور غسل کر کے نماز پڑی اور اسی کپڑے میں لپٹا ہوا باہر کو چلا میں نے کہا کہ کہاں کا آرادہ ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں ساتھ ہو لیا اور چل چلا خلیفہ مامون کے پاس گیا اور اس کو سلام کیا اور کہا اے ظالم اور تجھ کو ظالم نہ کہوں تو میں ظالم ہوں اور اگر تیرے باب میں تکثیر کروں تو خدا سے استقفار کرتا ہوں کہ تُو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس باب میں کہ اس نے تجھ کو اس ملک کا مالک کیا ہے اور بہت سی نصیحتیں کر کے باہر آنا چاہا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا مامون اس کے طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تُو کون ہے اس نے کہا کہ میں سیاہ ہوں میں نے اپنے پیستر کے صدیقوں کے عمال میں فکر کیا تو اپنے نفس میں ان عمال کا پتہ نہ پایا اس لئے تیری نصیحت کو مستد ہوا کہ شاید صدیقوں میں مل جاؤں مامون نے اس کے گردن اڑانے کا حکم دیا چنانچہ وہ ایسی تھان میں لپٹا ہوا مقتول باہر نکل گیا اگر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پریز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ